اسلام علیکم پیپ سمیر جسے پیپ ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا پروسیجر ہے جس کے ذریعے سے ڈاکٹرز فیمیلز میں سرویکل کینسر کو ڈیٹیکٹ کرتی ہیں یہ ٹیسٹ فیمیلز کی سرویکس میں مجود سیلز یعنی کہ سرویکل سیلز میں ہونے والی ایسی چینجنگز کو بھی ظاہر کر سکتا ہے جو بعد میں سرویکل کینسر کی وجہ بنتی ہیں سرویکس فیمیل یوٹریس کا وہ پارٹ ہے جو فیمیل وجائنا کو فیمیل یوٹریس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے یہی وہ پارٹ ہے جہاں پر پرگننسی کے دوران بیبی گروہ کرتا ہے اگر کسی بھی وجہ سے سرویکس میں کینسر ڈیولپ ہو جائے تو یہ پیشنٹ کیلئے کافی نقصان دے ہو سکتا ہے اگر کسی پیشنٹ کو سرویکل کینسر ہو جاتا ہے تو اگر اس کا ارلی سٹیجز میں پتہ کر لیا جائے تو اس کیس میں صحیح ٹریٹمنٹ پاسیبل ہو سکتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ سرویکل کینسر کو جانجنے کے لیے پیپ ٹیسٹ کیسے پرفارم کیا جاتا ہے پیپ ٹیسٹ کے دوران پیشنٹس کو اس کی لیگز سپریٹ کر کے کچھ اس طرح لٹایا جاتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر ایک انسٹرومنٹ جسے سپیکولم کہا جاتا ہے اسے وجائنا میں انسائٹ کرتا ہے سپیکولم کی مدد سے وجائنا کی والز کو اوپن کیا جاتا ہے تاکہ پیشنٹ کی سرویکس تک ایزیلی ایکسیس کیا جا سکے اس کے بعد ڈاکٹر سوفٹ برش یا ایک فلیٹ سکریپنگ ڈیوائز جسے سپیٹولا کہا جاتا ہے اس کی مدد سے سرویکس سے سرویکل سیلز کے سیمپل کولیکٹ کرتا ہے ان سیمپلز کو پریزرو کر کے لیوارٹری میں ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے لیوارٹری میں ان سیمپلز کو اگزیمن کیا جاتا ہے اگر تو ٹیسٹ سے یہ بات ثابت ہو کہ سرویکل سیلز نورمل ہیں تو ٹیسٹ کی رپورٹ نیگٹیو آتی ہے اور پیشنٹ کو نیکسٹ کسی بھی ٹیسٹ یا پھر ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اگر ٹیسٹ کے دوران سرویکل سیلز میں ابنورمل سیلز ڈسکور ہوں تو ٹیسٹ کی رپورٹ پوزیٹیو آئے گی اور ڈاکٹرز پیشنٹ کو اس کے اکارڈنگلی فردر گائیڈ کر دیتے ہیں ہوپ سو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور نیا جاننے کو ملا ہوگا میں آپ سے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ